بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے حکومت نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے جتنی بھی صوبائی حکومتیں انہوں نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے بلکہ اس کے بارے میں ابھی جو بجٹ تقریر تھی اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ کوئی بھی بندہ پچیس سال سروس ہو اور پچپن سال کی عمر ہو اس سے پہلے اپنی ریٹائرمنٹ پہ نہیں جا سکتا اگر آپ کی سروس چھبیس سال ہے یا ستائیس سال ہے اگر آپ کی ایج اٹھالیس سال ہے انچاس سال پچاس سال ہے باون سال ہے آپ ریٹائرمنٹ پہ نہیں جا سکتے تو اس لیے انہوں نے ایک فارمولہ بنا دیا کہ پچیس سال کم از کم سروس ہو اور ایج آپ کی پچپن سال ہو پچپن سال سے کم ایج پر اکاون سال کی عمر پہ باون پہ چون پہ آپ ریٹائرمنٹ پر اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے انویلڈ کی صورت میں میڈیکل کی صورت میں یا جبریلڈیٹائر کی صورت میں تو آپ جا سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے ریٹائرمنٹ پر نہیں جا سکتے یہ گورنمنٹ نے فیڈلڈیپارٹمنٹ سمیت جتنی صوبائی گورنمنٹ انہوں نے ایک بڑا یہ اہم فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے وہ اپنے اخراجات جو ہے اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹسی سرکاری ملازمین کے لیے اگر آپ کی سروس سبیس تائی اٹھائی سال جتنی مرضی ہے لیکن اگر آپ کی ایج پچپن سال نہیں ہے تو آپ ریٹائرمنٹ پر نہیں جا سکتے اسی طریقے سے آپ کی سروس جتنی ہے پچیس سال سے اوپر ہے لیکن اگر آپ کی ایج پچپن سال ہے لیکن آپ کی سروس کم ہے تو پھر بھی نہیں جا سکتے تو اس لیے یہ ایک نیا فارمولا ابھی بجڑ تقریر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ ایک مکمل پیرا لکھا گیا تھا کہ پچیس اور پچپن اپنے ذہن میں رکھیں تینکس فارواتس